اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شاروخ اور میرے پاس بہت سارے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ شاروخ بھائی یہ بتا دو کہ سب سے زیادہ بیسٹ 5G کا سمارٹ فون کون سا رہے گا میرے لئے چودہ ہزار میں پندرہ ہزار میں بیس ہزار میں پچیس ہزار میں تیس ہزار میں ہمیں کون سا 5G کے سمارٹ فون بائی کرنا چاہیے ویسے ان سبھی پرائیس رینج میں بہت سارے 5G کے فونز ایفلیبل ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کوئی بھی 5G کا سمارٹ فون بائی نہیں کرنا چاہیے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر 5G کا فیوچر کیا ہے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چاہیے کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیلئے جائے بے لیکنے والی جائے ورنہ پیسے سے زبردست ایکسپلینر ویڈیوز کو مس کر جائیں گے تو گائز ایک ڈسکلیمر میں سب سے پہلے دے دوں اس ویڈیو میں بتائے گئے سبھی چیزیں وہ میری اپینین ہے اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق ہے اس کا واسط وقتہ سے کوئی بھی لینا دینا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ فیوچر میں پتا چلے گا تو جو سب سے پہلی چیز ہے دوستو میں کیوں ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں آپ کو 5G کا سمارٹ فون لینا وہ یہ ہے کہ جو بھی 5G کا سمارٹ فون انڈیا میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ اوور پرائز آتے ہیں ایک 9 سے 10 ہزار والے فون کو 14 سے 15 ہزار میں بیچا جاتا ہے ایک 18 سے 19 ہزار والے فون کو 25 سے 26 ہزار میں بیچا جاتا ہے یعنی کہ جو پرائز گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی پرائز میں اگر آپ کوئی 4G فون لیتے ہیں تو بہت زیادہ تگرہ فون آپ لوگ لے پائیں گے جو کہ زیادہ فیوچر ریڈی ہوگا جیہاں میں مانتا ہوں کہ نیٹورک کی وجہ سے کوئی بھی سمارٹ فون فیوچر ریڈی نہیں ہوتا ہے ایک سمارٹ فون فیوچر ریڈی ہوتا ہے اس کے کیپیبلیٹیز کے حساب سے ہر ایک ایریاز میں اس میں نیٹورک بھی آتا ہے لیکن اس میں پروسیسر کیامرہ بیٹری چارجنگ ہر ایک چیز آتی ہے لیکن پھر آتا ہے دوستو یہاں پہ دوسرا ریڈن اور وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ابھی تک کوئی بھی 5G کا نیٹورک ہی ایویلیبل نہیں ہے مطلب کوئی بھی ٹاور تک نہیں گڑا ہے دوستو زمین پہ کہتے ہیں نا ٹینٹ لگوا دوں گا وہ ٹینٹ ابھی تک نہیں لگا ہے دوستو اور اس وجہ سے کافی لوگ سوچتے ہیں کہ میں ابھی 5G کا فون بائی کر لوں گا تو ایک سال ڈیرھ سال کے پاس جب ٹاور لگ جائے گا تم میں استعمال کروں گا لیکن یہ سوچنا کسی بھی طرح سے پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ کب وہ ٹاور کو اپگریڈ کیا جائے گا کب نیٹورک کو اپگریڈ کیا جائے گا کب آپ کے ایریا میں 5G پہنچے گا اس کے بارے میں دوستو کوئی بھی ابھی جانکاری نہیں ہے جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے میرے اپینین کے مطابق کہ ابھی سے ڈیرھ سے دو سال اور لگ جائیں گے 5G کو اچھے طرح سے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ دوستو اگر 5G لگتا بھی ہے تو لگنے کے بعد اسے دھیرے دھیرے ایمپروب کیا جائے گا جیسے کہ اگر آپ 4G کا کیس دیکھیں گے تو 4G آج سے کئی سالوں پہلے آ گیا تھا لیکن آج بھی کئی سارے شہروں میں آپ کے نیٹورک پہ میسج آتا رہتا ہوگا دوستو کہ ہم آپ کے ایریا میں نیٹورک کو اپگریڈ کر رہے ہیں جیسے ابھی کچھ دینوں پہلے 4G کا وولٹی آیا تھا کچھ سالوں پہلے 3 سال ہو گیا 4 سال ہو گیا لیکن دوستو اسے بہت ہی پہلے آ جانا چاہیے تھا اور ابھی دوستو کیریئر ایگریگیشن بہت سارے فون میں اپڈیٹ کے تھروں لائے جا رہا ہے جو کہ بہت ہی پہلے آ جانا چاہیے تھا اس کے علاوہ دوستو 5G کی کوئی آکشن وغیرہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ 5G میں کون کون سا بینڈ رہے گا مطلب یہ ہے دوستو کہ اگر جو بھی آپ اس سمارٹ فون ابھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں لانچ ہو رہا ہے کسی اس سمارٹ فون میں اگر سستہ سمارٹ فون ہے تو ایک یا دو بینڈ زیادہ مہنگے سمارٹ فون ہے تو چار یا پانچ بینڈ یا چھ بینڈ اس سے زیادہ بینڈ والے سمارٹ فون ملی نہیں رہے جب تک آپ ساٹھ ستر ہزار روپے تک نہ جاؤ اگر کسی اس سمارٹ فون میں زیادہ بینڈ بھی ہے سترہ اٹھارہ بینڈ بھی ہے تب مان لیجے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 5G فون لے لیں پھر ان کے سپیسیفیکشن پر بات آ جاتی ہے اگر ایک یا دو بینڈ کو ہی فون دے رہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دیگر میں آپ کو انڈیا مینے جو بینڈ آئے گا آپ کے فون میں ایک بینڈ ہے یا پھر دو بینڈ ہے انڈیا میک ایک یا دو بینڈ آتا ہے لیکن آپ کا فون تو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے جو 5G کا کیریر ایک ریگریشن وہ کیسے ہو پائے گا جب آپ کے فون میں سیرف سیف ایک یا دو ہی بینڈ سپرٹ ہے تو الگ الگ بینڈ سو وکرنیکٹیڈ کیسے ہو پائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا concern ہے دوستو جس کے وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں please don't buy 5G smartphone right now تو دوستو یہ ساری باتیں ہو گئیں 5G کے آنے کے بارے میں لیکن چلیے اب باتیں کر لیتے جب 5G آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا تو جیسے ہی 5G آ جائے گا تو آپ کا جو sim ہے وہ automatically 5G کو support نہیں کرے گا آپ کے sim کو upgrade کرانے کی ضرورت ہوگی 4G سے 5G میں جس کے لیے آپ کو line میں لگنا پڑے گا یا پھر home delivery کروانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کا phone جو ہے sim exchange ہوگا دو تین دن لگیں گے تب جا کر کے آپ کا 5G کا sim support کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی آپ کا phone 5G supported ہے لیکن آپ کا sim supported نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو line میں لگ کر کے تھوڑا دین انتظار کرنا پڑے گا چلو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے hassle لگے گا کہ یار میں کیا sim change کروانے چاہوں یہ possibility ہے اس کے بعد یہ ہوگا دوستو کہ جب آپ plans دیکھیں گے 5G کے اور 4G کے تو آپ دہیں کہ جو 4G ہے وہ آپ کو زیادہ سستہ پر رہا ہے اور جو 5G ہے وہ آپ کو زیادہ مہنگا پر رہا ہے اور اگر آپ 5G استعمال کرتے ہیں 5G کے پیک بھرواتے ہیں اور اگر آپ اسے use کرتے ہیں تو مالی جہاں آپ نے 2GB کا پیک یا 20GB کا پیک لیا ہوا ہے تو وہ آپ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر میں ختم کر دیں گے ایک ہی دن میں بکاوز دوستو 5G بہت ہی فاسٹ رہے گا جس کے وجہ سے آپ easily ختم کر دیں گے so آپ کے پاس choice رہ جائے گا یا تو آپ 4G unlimited plan لیں یا پھر 5G limited plan لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ 4G کے limited plan کو ہی choose کریں گے ویسے 5G آ جانے کے بعد 4G کوئی مر سا نہیں جائے گا جیسے 4G آنے کے بعد 3G کوئی مر نہیں گیا 2G بھی چل رہا ہے آج بھی تو اسی طرح سے 5G آنے کے بعد بھی 4G چلتا رہے گا کچھ سالوں تک تو at least چلتا رہے گا اس لئے آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ اسے ہی prefer کریں گے due to its unlimited plan لیکن پھر بات وہی ہو جاتی ہے کہ اگر 5G میں unlimited ملے گا تو وہ اتنا زیادہ مہنگا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا effort نہ کر پاؤ آپ میں سے کئی لوگ تو یہ ایک reason ہو سکتا ہے بٹ چلیے یہ ایک بہت ہی hypothetical چیز ہے تو اسے ہم لوگ skip کرتے ہیں اب چلیے دوستو چلتے ہیں ہمارے next future پہ جو کہ یہ the era of eSims دوستو ہمارے دیش میں 5G آ چکا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے phone میں 5G کے sim لگا دینے سے آپ کا phone میں بہت سوپر فاسٹ internet چلے گا یا پھر آپ کو ایسا feel ہو رہا ہے کہ آپ کا phone internet of things کو بہت ایچے سے support کرے گا لیکن سچا یہ ہے کہ 5G زیادہ تر compatible ہے eSims کے ساتھ میں اور جب eSims آئے گا تب جا کر زیادہ بہترین آپ network connectivity دیکھ پاؤ گے زیادہ بہترین آپ integration دیکھ پاؤ گے 5G کا تو بیسیکلی دوستو جب یہ 5G آنا شروع ہو جائے گا انڈیا میں تو اس کے بعد manufacturers بھی ایسے ایسے smartphone بنانے لگیں گے جس میں 5G کا network speed زیادہ ہوگا جس میں 5G کی coverage زیادہ چھی ہوگی اور ساتھ اساتھ ان کے phone میں eSims کا بھی support ہوگا اور بہت زیادہ advertisement یہ کیا جائے گا کہ ہمارے phone میں 5G والا eSims آئے گا eSims یعنی کہ electronic sim یعنی کہ دوستو آپ کو کسی بھی طرح سے physical sim کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اس میں اپنا number write کر سکتے ہو وہ integrated ہوگا and eSims کی بہت ساری advantages دوستو جس کے بارے میں میں فیوچر میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا کچھ اس کے advantages ہو سکتے ہیں لیکن simple سی بات یہ ہے دوستو کہ جب eSims کا ایرا چالو ہو جائے گا and جب manufacturers eSims والے devices بنانے لگیں گے and آپ کو ایسا feel ہوگا کہ یار میرا جب 5G کا sim وہ اتنا زیادہ capable نہیں ہو پا رہا ہے جتنا ہمارے smartphone میں eSims اگر ہوتا تو capable ہوتا تو آپ چھٹ پٹا جائیں گے کہ ہمیں اپنے phone کو change کرنا ہے and جب eSims کا revolution آئے گا سچ میں وہ بہت زیادہ revolutionary ہوگا جس میں ہر ایک انذان اپنے phone کو upgrade کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے بارے میں ہمیں بات کریں گے کبھی کہ آخر eSims میں کیا کچھ اچھا ہیا ہے and کیا اس سے benefit ہے and کیوں eSims ایک futuristic technology ہے and last and final reason دوستو جو 5G smartphone آپ آج buy کریں گے وہ 5G smartphone انڈیا میں 5G آنے کے بعد بہت ہی slow کام کرے گا جس سے آپ پریشان ہو جائیں گے مال لیتے دوستو آج سے ایک سال یا ڈیرھ سال کے بعد ہمارے انڈیا میں 5G implement ہو چکی ہے پوری طرح سے لیکن ہمارے application کے sizes اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے ہمارے updates کے تھروہ phone کو اتنا زیادہ slow کر دیا جائے گا ہمارا جو packages ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے ہماری جو movies ہے وہ اتنی بڑی بڑی sizes کی ہو جائیں گے and ہمارا جو پورا گا پورا system ہے وہ اتنا زیادہ heavy ہو جائے گا کہ آپ کا جو smartphone ہے وہ بلکل ہی slow ہو جائے گا and آپ کو سب فیل ہوگا کہ بھلے ہی 5G کا network fast ہے لیکن میں اس smartphone سے خوش نہیں ہوں کیونکہ اس smartphone کے ایک ڈیرھ سال ہو چکے ہیں and یہ smartphone software update کے ذریعے بہت زیادہ slow ہو چکا ہے and اس وجہ سے آپ چاہیں گے کہ یار اب مجھے اس smartphone کو replace کرنا ہے کوئی نیا smartphone buy کرنا ہے نئی technology کے ساتھ میں ہاں اگر آپ کو کسی phone میں اچھی specifications مل رہا ہے 5G میں no doubt آپ وہ buy کر سکتے ہو and 5G ایک bonus feature ہوگا لیکن صرف اور صرف 5G کے لئے کسی smartphone کو پوری طرح سے consider کر لینا is not a good idea یہ ہے میرا پورا کا پورا opinion آئی ہوگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا thank you bye bye جائے ہند